کہ جہاں پر سیاست بچانے کا سوال نہیں ہے ریاست کو بچانا ہے اس غربت کی مہنگائی کی بے روزگاری کی چکی میں پسے عوام کو دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے اس سسکتیوی معیشت کو دوبارہ سے بحال کرنا ہے اور میں نے کبھی بھی جب میں آپوزیشن لیڈر تھا اور آج اللہ کے فضل و کرم سے میں قائد ایوان ہوں میں بات کوشش کرتا ہوں کہ وہ کروں جو صحیح ہو آج پاکستانی قوم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا یہ تو بتائے کہ جب دو ہزار اٹھارہ میں مسلم دیگنون کی حکومت اپنی آئینی مدد پوری کر کے گھر جا رہی تھی کیا اس وقت جو گروت ریٹ تھا وہ پانچ اشاریہ آٹھ فیصد نہیں تھا میں دوبارہ اپنا سوال دھوائی دیتا ہوں کیا اس وقت گروت ریٹ پانچ اشاریہ آٹھ فیصد نہیں تھا کیا بائیس بائیس گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں جب مسلم دیگنون کی حکومت کی آئینی مدد پوری ہوئی کیا لوڈ شیڈنگ زیرو پہ نہیں تھی آج کیا ایسا انہونا ہو گیا کہ وہ پانچ اشاریہ آٹھ فیصد میشت گرتی 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 سفر اشاریہ سفر پہ ہو گئی آج کیا ایسا ان چار سالوں میں انہونا ہو گیا کہ جو بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو بارہ ہزار میگا وارٹ نواز شریف اور شہباز شریف کی تیارت میں مسلم دیگنون نے زیرو پہ لے آئی آج پھر وہی حال ہے تو میں کبھی بھی عمران میازی کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ نوے دن مجھ سے کچھ سوال نہ کرے میڈیا نوے دن بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا نوے دن بعد میں اپنا جو ہے نا وہ کرپشن کو ختم کر دوں گا میں کبھی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ کل کو مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے کہ جی میں اگر آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا تو میں خود کچھ ہی کر لوں گا کس نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف پر آز ہمیں جانا پڑے گا میری گلتی تھی چھ مہینے میں اس کو ڈیلے کرتا رہا چالیس فیصد جو ہے روپیہ ڈی ویلی ہو گیا پھر سال بعد کہا گیا مجھے تو سمجھ اب آئی ہے کہ اس ملک کو چلانا کیسے یہ باتیں میں آپ کو ریکارڈ کی باتیں بتا رہا ہوں اپنے پاس سے کوئی لگی لپٹی بات نہیں کر رہا اور میں جب تک اللہ کو پتا ہے جب تک میں یہاں پر پنجاب میں وزیرہ ہوں میں آپ سے سچی بات کروں گا میں حقائق بزرور بتاؤں گا کہ اس صوبے کے ساتھ کھلوار کیا ہوا لیکن اس کے ساتھ میں ثبوت پیش کروں گا میری بات کے پیچھے مستند ڈاکومنٹیشن ہوگی میں کسی کی عزت اچھانے کے لیے اس کو چور کرپٹ ڈاکو کہہ کے نہیں پکاروں گا کیونکہ اس قوم کے کان پک گئے ہیں چور ڈاکو کے نعرے لگاتے ہوئے آج یہ قوم اس کے بچے ترس گئے کہ ان کو بھی کوئی ریلیف ملے ان کے لیے بھی کوئی ان کی بھی کوئی بات کرے اور سیاست اگر آج کوئی کر رہا ہے تو وہ قیامت والے دن اللہ کو بھی جواب دے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں پاکستان کی عوام جو ہیں بڑے کڑے امتحان میں سے گزر رہے ہیں میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ پچھلے تین مہینوں میں جو میرا سفر رہا ہے وہ آئین اور قانون کے بہرانوں سے بھرا پڑا ہے کبھی وزیلہ کا الیکشن جو ہے بلائے جاتا ہے اجلاس اس کو اپنا جو ہے وہ ایڈجن کر دیا جاتا ہے تین چار مرتبہ اجلاس ایڈجن ہوتے ہیں پھر خدا خدا کر کر ڈیپٹی سپیکر پر جان لے وہاں حملہ ہوتا ہے وزیلہ کا انتخاب ہوتا ہے اس کے بعد حالف کے لیے کبھی وہ صدر صاحب جو ہیں وہ سمری مسترد کر رہے ہیں کبھی صدر صاحب وہ سمری ڈیلے کر رہے ہیں کبھی سنا آپ نے کہ پنجاب میں دو مہینے کبھی نہ نہ بنی ہو تو یہ گزارشات میں عوام کے سامنے ریکارڈ سٹریٹ کرنے کے رکھ رہا ہوں لیکن میں ان بہرانوں کے ہوتے ہوئے جو حقیقی معنوں میں صوبے میں رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان کی اور صوبے کی تاریخ میں کبھی ایسے آئینی بہران نہیں آئے ہوں گے لیکن میں نے کبھی نہیں کہا میں آج بھی نہیں کہنے آیا کہ جی یہ آئینی بہران ہے اور اپنا جو ہے یہ مجھے کام کرنے نہیں دیا جا رہا میں بالکل ایسی بات کرنے نہیں آیا بلکہ میں آج عوام کو چار سالوں کا سوال تو عوام عمران نیازی سے کرے گی نا میں تین مہینوں کا آجزی اور انکساری سے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جب بطور قائد عوام جب میں چیف مصر الیکٹ ہو گیا میں نے کہا تھا میں نے کیا کہا تھا میں نے کہا ہم عام آدمی کے ریلیف کے لیے بات کریں گے آج جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مجھے خوشی ہے کہ اللہ کرانے والا میری کوئی عوقات نہیں ہے کہ میں نے آپ پنجاب کے عوام جانتے ہیں کہ آٹے کے لیے لائنوں میں صوبے کی عوام کے بزرگوں کو بہنوں کو ماں کو بیٹیوں میں چلچڑاتی دھوپ میں لگنا پڑتا تھا آٹا باہر بھجوا دیا گیا اسکینل بنے عربوں کے وہی پر ایکسپورٹ کر دیا گیا میں اپنا جو ہے وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن آج جبکہ انٹرنیشنل مارکٹ جو ہے وہ ساڑھے پانچ ہزار من جو اپنا گندم کا ریٹ ہے اس سے آگے چلی گئی ہے ہم نے پچاس لاکھ ٹن گندم اپنے کسان سے خریدی بفر سٹاک اپنا کیا اور جو ہماری جو پرکورمنٹ جو پرائس تھی جو ہماری خرید تھی وہ آج کی انٹرنیشنل مارکٹ سے آدھی ہے اس کے بعد مجھے لوگوں نے کہا ہمدردی میں کہا ہوگا کہ حمزہ صاحب آپ اتنی بڑی دو سو ارب کی سبسلی دینے جا رہے ہیں کابینہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے کل کو آپ سے اپنا جو ہے وہ کوئی نیب والا پوچھے گا کہ آپ نے اپنا کابینہ کی منظوری کے بغیر جو ہے وہ اتنی بڑی سبسلی دے دی تو کل آپ کے اوپر مقدمہ بنے گا میں نے کہا اپنے دل سے اور اللہ سے میں نے کہا آج اگر یہ فیصلہ جو اللہ کی مخلوق ترسی ہوئی ہے یہ میں کابینہ نہ ہونے کے بجے سے نہ کروں تو کل کو میں اپنے زبیر کو کیا جواب دوں گا تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دس کلو کے آٹے کے تھیلے پہ ایک سو ساٹھ روپے سستہ آٹا جو ہے اس کا ریڈیف دیا عوام کو پھر میں نے اپنی تقریب میں کیا کہا میں نے کہا کہ آج سیت کارڈ جو دوہزار سولہ کا مسلمی نون کا پروجیکٹ تھا اس کو انصاف کارڈ بنا دیا گیا آج لئیہ میں مزفرگر میں ملتان میں سیت کارڈ غریب آدمی لے کے جاتا ہے وہ ڈاکٹر کہتا ہے آپ جہاں سے جائیں یہ دوائیوں کو نسخہ ہے سیت کارڈ کو ہم نہیں مانتے آپ اپنی جیب سے دوائیاں باہر سے لیکھیں آئیں وہ مرتا کیا نہ کرتا کسی کے بچے کا سرجری ہونی ہے کسی کا باپ جو ہے وہ آئی سی جو میں پڑا ہوا ہے اس کو اپنی جیب سے سیت کارڈ ہوتے ہوئے اس کو اپنا جو ہے وہ جانا پڑتا ہے مجبوراً اپنی جیب سے اپنا جو ہے وہ دوائیاں لینی پڑتی ہیں میں نے کہا تھا اسمبلی کے اپنی تقریر میں میں نے کہا اگر اللہ نے موقع دیا ہم پنجاب کے تمام ازلا میں جو ان اپنا پچھلی حکومت نے لوگوں کو محروم رکھا آج مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ تمام ازلا میں عام آدمی کو ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو ہسپٹلز میں اور چودہ ٹی ایچ کیو ہسپٹلز میں کینسر سمیت عام آدمی کی دوائیاں آج مفس مل رہی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں